تو گھر میں جب جایا کریں چنگیز خان بن کے بولو بھائی نہ جایا کریں دوستوں میں ہا ہا ہو ہی چل رہا ہے گھر میں آتا ہی ایسے جیسے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں دو سینگ لگا کے جایا کرو اپنے حضرت اقدس حضرت مفید عقی سمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک طالبیل نے ہمارے والد صاحب کو خط لکھا کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میرا اتنا روب ہے کہ گھر والے تھر تھر کامپنے لگتے ہیں آگے اس کو یہ شو کر رہا تھا ماشاءاللہ باروب شخصیتوں میں تو ان کو خیر حضرت مفتی شفی صاحب نے ڈانٹ لگائی کہ یہ کوئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے آپ کی تو سنت ہے گھر میں جب آتے کیسے بولو نا مسکراتے چہرے کے ساتھ تو گھر میں جب جائیں بچوں کو پیار کریں تھوڑا کلابازیاں کھائیں بچوں کے ساتھ کچھ گپ شپ لگا لیا کریں بیگم کے ساتھ بھی کبھی اس کو لے گا ہے تھوڑا سا گاڑی میں یا بائک پہ یا رکشے میں یا پیدل جو بھی اللہ نے جتنی جس کو صلاحیت دی ہے وسائل دی ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ تو ٹائم دینا یہ شریعت کا حکم ہے اور پھر وہاں باتچیت کرنا وہ اس باتچیت میں داخل نہیں ہے جو انسان کے کم اقل ہونے کی دلیل ہے کم اقل ہونا وہ ہے جس کی کوئی وجہ کیا کھائیتا ناشتے میں کیا کیا تھا اور یہ کیا بس میں بٹھا دو نا تو شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ جہاز میں بعض دفعہ دیکھا ہے باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں بھائی چھپ کر کے سفر کرو پارک میں دیکھا ہے میں نے صبح صبح پارکوں میں جوگنگ کبھی کبھار میں جاتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہوئے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے آپ واکنگ کرو فل سپیٹ کے ساتھ ہوا لو پھے پڑوں میں جزب کرو صبح کی ہوا وہ نکالو ہوا پریچر کے ساتھ لو اور اس ذہن کو ریلیکس کرو اس میں بھی چپڑ 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 جا رہے ہیں باتیں یہ اس واکنگ کا فائدہ نہیں ہے اس میں تو آپ تھکا رہے ہو ذہن کو تو واکنگ میں تو میں دیکھتا ہوں مرد بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی خواتین وہ بھی باتیں ہی نہیں ختم بھائی اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے سکون میں آؤ فوکس کرو اپنی واک کو سپیڈ سے واک کرو جسم تھکے پسینہ نکلے اور ہوا آپ کے پھیپڑوں میں جب آپ کو لمبے سانس باتیں کرتے ہوئے آپ لمبے لمبے سانس نہیں لے سکتے بات کرنے کے لیے سانس روکنا پڑتا ہے تو یہ اپنی واک کا بھی بیڑا گھرک کر دیتے ہیں ٹاک کے چکر میں تو ٹاک کا ٹائم الگ ہے واک کا ٹائم الگ ہے ٹاک اور واک کو ایک ساتھ کریں گے گئی ڈاکٹر کے پاس تو انگلیش بولنے کا بہت شوق تھا انگلیش پوری آتی نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ایٹ دا ہے نہ سلیپ دا ہے ویپ دا ہی ویپ دا ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ڈھنگ سے ایٹ دا ہے اور نہ ڈھنگ سے سلیپ دا ہے بس ویپ دا ہی ویپ دا ہے چوبیس گھنٹے تو اس سے مجھے یاد آیا وہ ٹاکر نہ ڈاکٹے ہیں صحیح طریقے سے نہ ڈاکٹے ہیں نہ ڈاکٹے ہیں تو ایک کام کرلو ٹاک کے لئے الگ ٹائم رکھ لو بھئی اس میں صرف ٹاکنگیں بیٹھ گئے واک کو ٹاک کے ساتھ خلط ملت نہ کرو نہ ڈاک کے قابل رہو گے اور نہ ڈاک کے قابل رہو گے